سوال نمبر اکیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے نمبر ایک اونٹ کی قربانی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ قَال وَقَدْ كَانَ اِذَا لَمْ يَنْحَرْ وَقَدْ كَانَ اِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَدْبَحْ بِالْمُسَلَّحِ اگر آپ اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو آپ مسلح میں عیدگاہ میں زباہ کر لیتے ہیں تو زباہ اور نہر کے آئے دونوں الگ ہیں اگر اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو پھر گائے بیل یا بکرا بکری یا بھیڑ کی قربانی آپ دے دیا کرتے لیکن پرائیمری کیا ہوتا تھا پرائیورٹی کیا ہوتی تھی اونٹ کی قربانی ہے تو اس حدیث سے بات سامنے آتی اس کو امام البخاری ابود نصح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ نصح کے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کانا ادا لم ينحر يَوْبَحْ نحر نہیں کرتے تھے تو آپ زباہ کرتے تھے گائے بیل کی قربانی حضرت آئیشہ کی حدیث میں آپ فرماتی ہیں فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَا جب ہم مِنَا میں تھے اُتِیتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ میرے پاس بیل کا گوشت لائے گیا فَقُلْ سُمَا هَذَا میں نے پوچھا ہی کیا ہے قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ سَلَّمَا عَنْ اَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بیل کی قربانی دی ہے تو معلومہ کہ گائے بیل کی قربانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس صنف کی قربانی بھی ثابت ہے صرف اونٹ نہیں اس کو امام البخاری نے اضاحی میں روایت کیا ہے تین بکرے کی قربانی انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضَحَّن نَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَبْ شَئِنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی آپ نے ان پر اللہ کا نام لیا اور تقبیر کہی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو آپ نے دیکھا ان تینوں روایتوں میں اونٹ کی قربانی بھی ہے اور گائے بیل کی قربانی بھی ہے اور اسی طرح سے بکری کی قربانی بھی آپ کو ملے گی تو یہ تینوں بھی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے